اسلام علیکم ویورز میرا نام فزیل و رحمان ہے ایم دا سی او آف جے پی گروپ چوتانہ انڈ پروپٹی منیجمنٹ سرویسز اور ایم دا سی او آف تس کمپنی ایک مہینہ آپ لوگوں کے پاس دوبئی رہا بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا اور آپ لوگوں کے خلوص کا دوبئی میں آپ کے ساتھ کافی ڈسکشنز ہوئیں پاکستان میں واپس آگیا ہوں اور پاکستان آنے کے بعد جو پروجیکٹ آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں جو آپ کو انٹریڈیوز کروانا چاہ رہا ہوں یہ ہے گوادر گولف سٹی اور یہ گوادر کے اندر پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز میں پہلے دوبئی میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں یہ پروجیکٹ ملک بلال صاحب نے لانچ کیا جو کہ نواسے ہیں ملک ریاض صاحب کے اور گوادر کے اندر یہ پروجیکٹ نے لانچ کیا بہت آئیڈیل لوکیشن ہے کوسٹل ہائیوے لوچستان ہائیوے اور جنا ایوینیو کے درمیان ہے دو کلومیٹر کا آلموسٹ فرنٹ ہے اور اس کے اندر تین سال کی پیمنٹ پلانز کے اندر آپ کو آپ پلٹ لے سکتے ہیں ایک سو پچیس گز یعنی پانچ مرلہ دو سو گز یعنی آٹھ مرلہ ڈھائی سو گز یعنی دس مرلہ اور پانچ سو گز ایک کنال اور ان کی ساری کی پیمنٹ پلانز اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے جو اس مووی کے ساتھ ایک لنک ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا دوبائی کا نمبر اسمان وہاں پہ آپ کو پتا ہے اسمان is handling the case in Dubai اور وہاں پہ ہمارا collection desk بھی بالکل ایکٹیو ہو چکا ہے جہاں پہ آپ اپنی پیمنٹس کر کے اپنے فارمز کی بوکنگ کروا سکتے ہیں دوبائی کے اندر ہمارا انٹرنیشن سٹی کے اندر ہے لوکیشن اور اسمان کو آپ کال کر سکتے ہیں 0502 002786 اور وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو اسمان کا اس کے اوپر مل جائے گا اسمان کے ساتھ آپ اپنی ڈسکس کر سکتے ہیں گوادر کے ڈائنامکس آپ لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں جو لوگ دوبائی میں رہتے ہیں گوادر آپ ایک کہہ لیں کہ ایسا ایریا ہے جو کہ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ریزیڈنشل پلوٹس کے لیے گوادر کے اندر جو لانچنگ ہوئی ہے نارمل میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک سو پچیس گز دو سو گز ڈھائی سو گز اور پانچ سو گز یعنی کہ پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال اس کے علاوہ گوادر گولف سٹی نے اس کے علاوہ آپ دو لانچنگ دی ہیں جو کہ فیسنگ گولف لوکیشنز ہیں اس میں ایک لوکیشن جو ہے وہ ایک کنال کی ہے اور دوسری لوکیشن دو کنال کے پلوٹس کی ہیں دو کنال کا پلوٹ پچاس لاکھ روپے کا اور ایک کنال کا پلوٹ اس کے اندر لوکیشن والے پلوٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ فیسنگ گولف ہے اور جو دوسرا پلوٹ ہے اس کی پرائس جو ہے وہ تیس لاکھ روپے ہے پچاس لاکھ اور تیس لاکھ تین سال کا یہ بھی پیمنٹ پلان ہے اس میں کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے یعنی کہ ہر تین ماہ کے بعد اور اگر آپ جنرل کیٹیگری میں لینا چاہتے ہیں پانچ مرلہ، آٹھ مرلہ، دس مرلہ اور ایک کنال اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اس میں ایک کنال بائیس لاکھ کا ہے پانچ مرلے کا پلوٹ صرف ساڑھے سات لاکھ روپے کا ہے آٹھ مرلے کا پلوٹ اس کے اندر آپ کو گیارہ لاکھ میں مل جائے گا دس مرلے کا پلوٹ تیرہ لاکھ روپے کا ملے گا پیمنٹ پلان سارے آپ اس کے ساتھ ایک ویب سائٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن مل سکتی ہے دبائی کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں ہمیں آپ کی دو تصویریں سین ای سی کی کاپی اور پاسپورٹ کی کاپی چاہیے اپنی پیمنٹ کریں آپ کے نام پہ فارم فیل ہوگا اور آپ کے پاس دبائی میں آ جائے گا ایک اچھی اپرچنیٹی ہے ایک اچھا گروپ ہے ملک بلال جو کہ نواسہ ہے ملک ریاض کا اور یہ بحریہ ٹاؤن کی فیملی کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ میں آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور تین سال کے لیے ایک اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں وہ لوگ جو دبائی کے اندر ہے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اپنی چھوٹی پیمنٹ جیسے آپ اگر مہینے کا اگر آپ چودہ ہزار پانچ سو روپے کس دے سکتے ہیں تو آپ ایک پانچ مرلے کا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور گوادر کے اندر یہ اپرچنیٹی کو مس مت کریں اس اپرچنیٹی کو اویل کریں اسمان کا نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہے ہمارا موبائل ویٹس ایپ نمبر آپ کے پاس مجود ہے آپ اپنی بکنگ کروائیں اور اپنی پیمنٹس کو سٹارٹ کر دیں ڈاؤن پیمنٹ پے کر کے آپ اپنے پلوٹ بک کروا سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے دبائی کے اندر اپنا انٹرس دیا تینکیو ویہی مچھوں لوگوں نے اپنی بکنگ کروائیں اور اگر فردر آپ بھی بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو this is the time to get into this project اور right time ہے آپ کی basic investment بہت چھوٹی ہے اور اس investment کے ساتھ بہت بڑا گروپ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے نواسے ہیں اور بہت بڑا گروپ ہے گوادر گالف سٹی آج کل آپ پی ایس ایل میں بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اسلامباد لیگ کو وہ پورا سپورٹ کر رہے ہیں گوادر گالف سٹی اور it's a big project باقی ساری details آپ ویب سائٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں payment plans اور every other information اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر رابطہ ہوتا رہے گا دبائی کی audience کا ایک دفعہ پھر پر خلوص اور پرتکل لف ویلکم کے لیے بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دبائی میں thank you very much take care اللہ حافظ